کیا ترکی فلسطین کی مدد کرے گا؟ ترکی جسے دنیا اسلام کا اہم ملک سمجھا جاتا ہے مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے مسلمانوں کی نگاہیں اکثر ترکی پر لگی رہتی ہیں ہمارے ہاں میڈیا پر ترکی کا جو چہرہ دکھایا جاتا ہے اس میں بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے ترکی سے خیر کی توقع رکھنے اور فلسطین کی آزادی کی امیدیں لگائے بیٹھے ناظرین کے لیے ہم اس ویڈیو میں چند ایک تاریخی حقائق پیش کر رہے ہیں تاکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھا سکیں ناظرین اس ویڈیو کا مقصد ہرگز ترکی کی مخالفت نہیں بلکہ وہ حقائق جو ساری دنیا جانتی ہے ان سے اپنی عوام کو بھی باخبر رکھنا ہے تاکہ ہماری سادہ لوح عوام کسی خوش فہمی میں نہ رہے کیا ترکی فلسطین کی مدد کرے گا؟ اس سوال کا بہترین جواب تو خود فلسطینی قوم ہی دے سکتی ہے لیکن حقائق جان کر آپ خود بھی جان جائیں گے آئیے کچھ سال پیچھے چلتے ہیں ناظرین ترکی اسرائیل تعلقات کا آغاز 1950 میں ہوا جب اسرائیل کے وجود میں آنے کے ایک سال بعد ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا یاد رہے ترکی مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا 1950 میں دونوں مالک کے درمیان بازابتہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے جن میں تجارتی معاہدوں پر دستخط ہوئے جس کے بعد ترکی نے اسرائیل کی پچاس فیصد اناج کی ضروریات پورا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا جواباً اسرائیلی کنسٹرکشن کمپنیوں نے ترکی میں اہم منصوبے شروع کیے اتفاق سے 1957 میں اسرائیلی سربراہ بن غوریون کا اپنی سرزمین پر پرتپاک استقبال کرنے والا پہلا اسلامی ملک بھی ترکی ہی تھا 1958 میں اسرائیل کے وزیراعظم ڈیویڈ بن غوریون نے ترکی کا خفیہ دورہ کیا اور ترک وزیراعظم ادنان مندریز سے ملاقات کی اہم پیشرفت کے نتیجے میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں گہرے تعلقات کی بنیاد ڈالی گئی ناظرین ترکی اسرائیل تعلقات میں اہم موڑ اس وقت آیا جب سوئیت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ سپر پاور کے طور پر ابرا اور انکرہ کی سیاست میں بھی ایک نئی تبدیلی آئی ترکی چونکہ امریکہ کا اتحادی تھا اس لئے ترکی نے بھی سوئیت یونین کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلا کو پور کرنے کا فیصلہ کیا ترک سمجھتے ہیں کہ مرشیر کے وسطہ بلکان اور کوکاس کے ممالک پر ان کا حق ہے اپنے توسی پسندانہ ازائم کے لئے ترکی کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی لیکن جب امریکہ اور یورپ نے ترکی کو جدید اسکری ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا تو ان حالات میں ترکی کی نگاہیں اسرائیل پر پڑی جو جدید اسلے اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے دوسری طرف اسرائیل بھی خطے کے غیر عرب ممالک کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی سلامتی کو مضبوط کرنا چاہتا تھا چنانچہ ترکی کے سابق صدر ترگت اوزال نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو سفراتی سطح تک بڑھایا 1994 میں دونوں ممالک کے سربراہان نے امن اور سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے تاکہ دونوں آپس میں خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں اور ترک فضائیہ کو اسرائیل میں ٹریننگ دی جائے 1996 میں دونوں ممالک کے جانب سے اقتصادی اور اسکری شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے معاہدے ہوئے اور اسی سال ترکی نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافے اور جدید اسلے کی خریداری کے لیے پہلے دس سال کے لیے 25 سے 30 ملین ڈالرز مختصت کیے جس کی مقدار اگلے 30 سال کے لیے 150 ملین ڈالرز کر دی گئی جن میں جنگی جہاز، ٹینک اور توپ خانے شامل تھے معاہدے کے بعد اسرائیل نے ترکی کے 54 جہازوں کو اپگریٹ کیا اور اس 5 سالہ ڈیل کی لاغت آج 100 ملین ڈالر تھی ناظرین اسی طرح میزائل اور ریڈار بھی بنائے گئے جو ترکی نے اپنے ہی اسلامی ممالک عراق اور شام کی سرحدوں پر نصب کر دی اسی طرح دور ترک مارک کرنے والے میزائل بنانے کا معاہدہ بھی تیپ آیا جس کا بجٹ 150 ملین ڈالر تیہ ہوا اسرائیل کی جغرافیہی وسط کم ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے ان معاہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جنگی جہازوں کو پرواز کے لیے ترکی کی وسیع فضا استعمال کرنے کا موقع مل گیا جس کے سبب وہ اپنے دشمن اسلامی ممالک کے قریب ازادانہ پرواز کرنے لگے 1997 میں ترکی اور اسرائیل کے اہم وزراء اور چیف نے دونوں ممالک کے دورے کر کے اسکری تعلقات کو مزید فروغ دیا 30 نومبر سے 4 دسمبر 1997 تک امریکہ ترکی اور اسرائیل کی مشترکہ ٹریننگ شروع ہوئی اور تیپ آیا کہ یہ ہر سال ہوگی جنوری 2000 میں ترکی اور اسرائیل کے ماہ بینڈ ڈیوٹی فری تجارت کا معاہدہ بھی تیپ آیا 2002 میں جب اردگان کی پارٹی نے اقتدار حاصل کیا تو ایک اسلامی چہرہ رکھنے والی اس پارٹی سے یہ توقع کی جارہی تھی کہ یہ اقتدار میں آتے ہی اسرائیل کے ساتھ سارے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کریں گے اور ہماس اور فلسطینی مقاومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن اردگان نے اپنے اسلاف کے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ آمن اور سیکیورٹی معاہدے کو جاری رکھا بلکہ اردگان نے فوراً امریکہ کا سفر کیا وہاں یہودی لابی اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کی اور انہیں اعتماد میں لیا مارچ 2003 میں جب عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا تو ترکی کے صدر اردگان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں مداخلت کرے لیکن ترک پارلیمنٹ نے انہیں اس سے باز رہنے پر مجبور کر دیا جنوری 2004 میں امریکی یہودی کانفرنس تنظیم اے جی سی نے اردگان کو ان کی خدمات کے سلے میں تمغہ شجاعت سے نوازا مئی 2005 کو اردگان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس دورے میں اسرائیل کے ساتھ 687 ملین ڈالر کا سودہ کیا اور اسرائیل سے ایم سکسٹی جنگی ٹینک خریدے جنہیں اسرائیلی چلتا پھرتا قلعہ کہتے ہیں اردگان کے اس دورے کی حیران کن بات یہ تھی کہ اسرائیلی وزیراعظم ایریل شہرون نے اردگان کا پر تپاک استقبال کرتے ہوئے کہا اسرائیل کے عبدی دار الحکومت قدس شہر میں خوش آمدید اردگان نے جب اس بات پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تو اسے اپنے ہی سابق سربراہ نجم الدین اربکان کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اربکان نے اردگان کو امریکہ و یہودی لابی اور عالمی سے ہنیت کا ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا اسی سال جون 2005 کو امریکی یہودی ادارے اے ڈیل نے اردگان کو نشان شجاعت سیاسی کا تمغہ اتا کیا فروری 2006 کو جب ہماس کے سیاسی سربراہ خالد مشل نے ترکی کا دورہ کیا تو اردوان نے بساتے خود امریکہ اور اسرائیل کے در سے ہماس رہنما سے ملنا تک گوارہ نہیں کیا اور اس وقت کے وزیر خارجہ عبداللہ گل نے وزارت خارجہ آفیس کی بجائے اپنی پارٹی کے دفتر میں ہماس رہنما سے ملاقات کی اور انہیں نصیت کی کہ اسرائیل کے خلاف عسکری عمل سے باز رہیں ناظرین یاد رہے خالد مشل کا یہ دورہ ہماس کی فلسطینی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کا تھا نومبر 2007 کو اسرائیل کے صدر شمون پیریز کو ترکی کے دورے کی دعوت دی گئی اور یہ پہلا اسرائیلی صدر تھا جس نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کیا 2018 میں ترکی اور اسرائیل کا تجارتی حجم تقریباً 6 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور اسی سال 3,20,000 اسرائیلی باشندوں کا سیاحت و تفریق کے لیے ترکی کی سرزمین پر استقبال کیا گیا مئی 2018 کو انکرہ میں قائم اسرائیلی صفارت خانے میں اسرائیل کے قیام کے 70 سال پورے ہونے کا جشن نہایت گرم جوشی سے بنایا گیا جس میں ترک وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ ترک حکام نے شرکت کی یاد رہے اردگان ووٹ حاصل کرنے اور مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے کبھی کبار انقلابی بیانات اور خطاب بھی کرتا رہتا ہے ناظرین ترکی ستر سال سے نیٹو کا اہم رکن بھی ہے جی ہاں وہی نیٹو جو افغانستان، عراق، شام اور کئی دوسرے مسلم ممالک میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہا ہے جب عرب بہادر کے نام پر خطے میں اسرائیل کی خاطر حالات خراب کیے گئے اور جنگیں مسلط کی گئیں تاکہ شام، ایران، حسب اللہ اور فلسطینی مقاومت کو کچلا جا سکے تو امریکہ کی سرپرستی میں جو اتحاد تشکیل پایا اس میں بھی فرانس، برطانیہ سمیت، یورپی ممالک اور خطے کے ممالک میں سعودی عرب، قطر، امارات، اسرائیل اور ترکی سر فیرست تھا اکتوبر 2022 کو اسرائیل وزیر اقتصادیات و سنت نے ترکی کا دورہ کیا اور دورے سے واپسی پر اپنے ٹویٹر پر کہا کہ جو بیج لگائے گئے تھے وہ پھل دینے لگے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ حالات میں ترکی فلسطین کی کتنی مدد کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے جبکہ دوسری طرف ترکی کی طرف سے اسرائیل کی بندرگاہ پر 4500 ٹن خوراک پہنچا دی گئی ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ حقائق جان کر آپ کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل چکا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ